یہ سمسیہ قرآن ہے یہ سمسیہ حدیث ہے یہ سمسیہ محمد ہے یہ ویچاری سمسیہ ہے جب تک اس کو ویچار دھارہ سے چنوٹی نہیں دی جائے گی اس میں بدلاؤں نہیں آنے والا ہے پندرہ سو برش پہلے مکہ کے پجاری بربار میں ایک لڑکے کا جنب ہوا اس کے پتا کی مرتع ہو گئی تھی بہت ہی ابھاؤں میں تیرسکر دھنگ سے پلا اس کی ماں نے اس کو ایک دھائے کو دے دیا دودھ بھی نہیں پلایا بڑا بچپن میں جب بچے کے اندر مانا ہوتا پیار لڑ یہ سارے بکست ہوتے ہیں ماتا پیتا کے سامنے وہ اس کو اپلکدھ نہیں ہوئے یہی بچہ بڑا ہو کر محمد بنا اور اس نے گھوشنا کی کہ یہاں جو مورتی پوجہ ہو رہی ہے یہ اپیوکت نہیں ہے اس کے ویرودھ میں اس نے اللہ ایک ماہ کا دیوتا تھا اس کو خریٹ کیا اور اس کے خلاف درشن پانچ اس کی باتیں توحید نماز روزہ زکاة اور حج توحید اللہ ایک ہے قرآن اس کی کتاب ہے محمد اس کا پیغمبر ہے یہی پیغم تھا کئی سال وہ مکہ میں یہ سب کرتا رہا لوگوں پر اس کا اثر نہیں پڑا اور مکہ میں رہتے ہوئے وہ کیول چونتیس پینتیس لوگوں کو مسلمان بنا پایا اس کی باتوں کے خلاف اتنا ووال ہوا اتنا اپدرہ ہوا لوگ بار بار آ کر اس کے دادا کو اور لوگوں بولتے تھے کہ تم اس کو شانت کرو نہیں تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا انت میں اسے وہاں سے بھاگ کر مدینہ جانا پڑا اور وہاں راجنیتی پرستی تھی ایسی تھی کہ اس کے ہاتھ ستھا لگ گئی اور وہاں سے اس نے اپنے درشن کو لگاتا پھیل آیا اب اللہ ایک ہے دو ہے پانچ ہے ساتھ ہے اس کی پونچ ہے وہ ہاتھی جیسا ہے آدمی جیسا ہے راکشت جیسا ہے یہ کیسے تھے ہوگا امورت ہے ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو تو یہ بات کرنے والے وقت کا جیون یہ تیہ کرے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں اور جیون کے وکاس کی قبل ایک شرط ہوتی ہے کہ ہم سب برابر ہیں اس تری پرشوں کے عدکار سمان ہیں آپ بادشاہ ہیں میں غلام ہو یہ نہیں ہو سکتا محمد نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اپنے فرسار میں لگ گیا لگاتا ہے یہ ساری گھٹنائیں بڑھتی رہیں دور بھاگ یہ تھا کہ اس سمیں وہاں پر کوئی ایسی کینڈری ستہ نہیں تھی جو اس کا بیروت کر باتی پرتکار کر باتی یہ درشن چنتن بڑھتا گیا منش مانو سبحاؤں سے اتپاتی ہے آپ چھوٹے بچوں کو سکول جاتے دیکھئے جو تگڑا بچہ ہے وہ چھوٹے بچے کے بال کھینچے گا پین مارے گا کتا بیٹھا کو اس کی پونچ کھینچے گا چپل پٹ گے گا کچھ نہ کچھ یہ اس کے سبحاؤں کا ماں باپ پروار شکشک سماج یہ لگاتار کریا کر کے ایکشن کر کے تیہ کرتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں کہ یہ سب نہیں چل سکتا ہم سب کو ایک سمان دھنگ سے جینا ہوگا انیتہ سماج سمبھو نہیں ہے راشت نشٹ ہو جائے گا دیش نشٹ ہو جائے گا سماج نشٹ ہو جائے گا اس نے ایسی ساری کمیاں ہر وقتی چاہتا ہے سب کے اندر ہوتا ہے کہ دوسرے پر چڑھ بیٹھیں طاقت ثابت کر دیں دوسرے کی بیوی سندروں سے بھگا لیں یہ سب کے اندر کہیں نہ کہیں کئی نہ کئی اسی باتیں ہوتی ہیں اس نے اس سب چیزوں کو لیگلائز کر دیا دنیا کے دو پکشمانے ایک دارال اسلام ایک دارال حرب دارال اسلام وہ سارا کشتر جہاں پر یہ روزہ نماز توہید حج زکاة ہی چلتا ہے اور وہ دوسرا کشتر جہاں پر یہ اس کی ستہ استحافت نہیں ہے دھیان رکھئے گا دارال اسلام کا مطلب اسلام کی طاقت ہے بہت سنکھیا نہیں ہے بھارت میں جب اسی سے ہم اسلامی کال کہتے ہیں تب کی چھوڑ دیجئے آج بھی پاکستان بنگلہ دیش بھارت کو ایک کر دیں تو بھی مسلمان بہت سنکھیا میں نہیں ہیں طاقت میں ہیں جہاں سے وہ ہم سے جزیہ وصول کر سکتے ہیں ہماری لڑکیاں اٹھا سکتے ہیں ہمارے مندر توڑ سکتے ہیں ہمارے اچانوں کو نشٹ کر سکتے ہیں ہمارے پوسکال سماپت کر سکتے ہیں ہمیں غلام بنا سکتے ہیں جزیہ کو ٹیکس مت سمجھ لیجئے گا پیپل لوگ کہتے ہیں جیسے ٹیکس آج بھی دیتے ہیں پیسی جزیہ تھا ایسا نہیں ہے جزیہ کے نیم ہے کہ لینے والا نیچے بیٹھا ہوگا دینے والا کھڑا ہوگا ہاتھ اس کا نیچے ہوگا اور اس پر تھوکا جائے گا زلیل کیا جائے گا احساس کرا جائے گا کہ تم گھٹیا ہو تم کافر ہو تم چھچو رہے ہو تم کمین ہو یہ احساس کرنے کا اس چندن کو اور اس میں لگاتار اس کا مادھم یہ سب کرنے کا تلوار ٹھہرایا اس ساری پرکریہ کا نام جہاد ہے لگاتار اسلام اور دارالحرب کے کشتر میں آپ جس سمیت سوچیں اسلام کے یعنی مسلمانوں کے دماغ میں دس پرسن بیس پرسن پچاس پرسن ہمیشہ یہی بھاو رہتا ہے ان کے مند میں یہ ہے کہ ہمارے چانوں طرف شیطانوں کا راج ہے ہم اللہ کی مملکت ہیں ہمارا فرض اس کے دین کو ستھاپت کرنا ہے یہ کیسا وشیلہ بلکل شد مافیا کا چنتن ہے جو طاقت چاہتا ہے ستھا چاہتا ہے اس ستھا کے خلاف کون ہوگا اور اس کا حل کیسے نکالا جائے گا پندرہ سو ورش ہو گئے ہیں اس کو چنوٹی بھارت بھومی کے علاوہ کبھی نہیں دی گئی تین سو ورش کرشن اسلام کے ساتھ کنسٹ لڑتے رہے سامنے کی ایک گھٹا ہے نائن الیون ایک جھپٹ میں انیس لوگ تھے جنہوں نے آپ اس مانس کی کلپ نہ کریں چنتن کو سوچیں لگ بھگ ساڑھے تین سال انہوں نے شکشن کیا بوئنگ اڑانا کو بچوں کا کھیل نہیں ہے بہت بہت تکنیکی گیان چاہیے کچھ جرمنی کے تھو کچھ برٹنگ کے تھو کچھ فرانس کے تھو امریکہ میں داخل ہوئے وہاں دو دھائی سال تک پڑھتے رہے اس بیچ میں لوگوں سے ملے ہوں گے مطر بنائے ہوں گے کھاتے پیتے رہوں گے کام کرتے رہوں گے مگر لکش بلکل سپشٹ تھا کہ ہمیں کفری خلاف لڑائی لڑنی ہے اور ایک دن وہ انہوں نے چار بیمان ہائی جیک کر لیے دو ٹوئنٹر آور پہ گرا دیئے تیسرا یہ جو اس کا سی آئی اے کا ہیڈکورٹر پینٹاگن اور چوتھے کو انہوں نے وائٹ ہاؤس پہ گرا نہ تھا جسے وہاں کی ائر فوش نے مار دیا انیس لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا امریکہ ترنچ چڑھ بیٹھا اس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا ہزاروں لوگ مار دیا اتبات بند ہو جانا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا سیریا سے آئیسس کھڑا ہو گیا کہیں سے دائش آ گیا کیونکہ اس سمسجہ یہ سمسجہ تالیبان کی نہیں ہے یہ افغانستان کی نہیں ہے یہ سمسجہ قرآن ہے یہ سمسجہ حدیث ہے یہ سمسجہ محمد ہے یہ بیچاری سمسجہ ہے جب تک اس کو وچاردھارہ سے چنوٹی نہیں دی جائے گی اس میں بدلاؤں نہیں آنے والا ہے اور دربھاگ یہ ہے کہ بھارت میں جتنی بھی وچاردھارہ ہیں یہ ساری آیاتت ہیں ایک ماتر وچاردھارہ جو اس دھرتی کی اس زمین کی سنتان کی ہے وہ ہندوت اسے ساورگرجی نے دوبارہ پتیس ثابت کیا اس ہندوت کی رکشہ سدیوش شہصر سے ہوتی ہے دھرم کی رکشہ سششہصر سے ہوتی ہے اس کے لئے اس سماج کو انہوں نے آگرہ کیا یہ دربھاگ ہے ہمارا کہ ہم ہمارے تب پوری پیڑھی ذمہ دار ہے ساورگرجی راجلیتی کیوں مہت کو سمجھتے تھے انہیں لگاتار پریاس کیا ہندو مہا سبا کے ساتھ کام کیا ہم ہی تو ہیں ہمارے پورویج تو ہیں جنہوں نے کانگریس کو چنا جو نیرو کو لے کر آئے جنہوں نے ساورگرجی کو نہیں چنا